اگر مانتے مسلم آنو تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے نبی کی بات اگر مانتے مسلم آنو تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے تو یہ روز روز نہ پکتے نئے نئے پھول کر لیتے اگر علی کی ولایت کو پھول کر لیتے آگر علی کی ملایت قبول کر لیتے تو اگر زبان سے کہتے تھی فاطمہ زہرا اگر زبان سے کہتے تھی فاطمہ زہرا علی ستاروں کی جاگر چمک بھی لے آتے اگر سوان سے کہنے تفالنے با سہرا عدید ستاروں کی چاکر جبک بھی نہیں آتے تو دھوڑے ہاسے ہوتھارا تھا مانے پہنے پہنے ہو تو اے مولی سے پھاگیا سویتا پہنے آتے اندھر والے وہ آنگا چند شیروڈ دیکھی گا اس کا بات سواس کی دیکھر کہ حسین والے پیچھے تک تھا جو ہسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں سواس کی جگا کہ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں سواس کیجیے گا حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں چلاک دل میں مہادر جلا کے چلتے ہیں تو آج دے پر کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے تو لوگ منارے سکتا کے چلتے ہیں حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں چلاک دل میں مہادر جلا کے چلتے ہیں وہ راج دے پر کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے تو لوگ دانے ہیتر لگا پی چلتے ہیں تو ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ ایسکار اسی لیے تو صدا موسکر آ کے چلتے ہیں حسین والے اندھیرے موسکر آ کے چلتے ہیں حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں چلاک دل میں مہادر جلا کے چلتے ہیں اور آج دے پر کبھی بھٹک نہیں سکتے تو آج دارا ہیتر آ کے چلتے ہیں لے جہاں پہ سوچ زمانے کی تھک گئی جا کر قدم وہاں پہ بھی آپ جمع کر چلتے ہیں جہاں پہ سوچ زمانے کی تھک گئی جا کر جہاں پہ سوچ زمانے کی تھک گئی جا کر قدم وہاں پہ بھی آپ جمع کر چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل حسد فائے ایسکار سندہ مزرگاں کی ہوتے تھے جہاں پر سوئے زمانے کی تھکڑائی جا کر قدر بہت پہ میاں پہ جہاں کی جلتے سفر سے سیدہ سمجھا درہے لیکن یہ شام بارے کمر کیوں چھوٹا کے جلتے سفر سے سیدہ سرچاد آئے لیکن سفر سے سیدہ سرچاد آئے لیکن یہ شام بارے کمر کو چھوٹا کے جلتے ہیں اس سفر سے سیدہ سرچاد آئے لیکن یہ شام بارے کمر کو چھوٹا کے جلتے ہیں ہمارے پون میں شام بارے حضرت کا عصر اسی لئے تو سدھا مجھوٹا کے جلتے ہیں جہاں پر سوئے زمانے کی تھکڑائی جا کر قدم بہت پہ بھی آپ کی جمع کے جلتے ہیں آلے بتا رہے ہیں یہ شبیل لوگ کے نیزاس ہے بتا رہے ہیں یہ شبیل لوگ کے نیزاس ہے جو جیت چاہتے ہیں وہ سرچاد آئے جا کریں ہے یہ پتا رہے ہیں یہ شبیر نوکن حساس ہے جو جیت چاہتے ہیں وہ سر تھاکے چلتے ہیں حضرات یہ جو کم میں نے سنایا آپ کو یہ تھا مقدمہ لیکن اب جو سنا ہوں گا سنے گا سمات کیجئے گا ابھی ذاکر اپنے لطیف پڑھ رہے تھے ابو طالب کا ہے سمات کیجئے گا کہ یہ میرا دل دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے یہ میرا دل دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے ہاں اسی خیمے میں کل کل میں ابو طالب کا ہے میرا دل دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے ہاں اسی خیمے میں کل کل میں ابو طالب کا ہے ایک پہلوں میں امی ایک پہنچ میں آنی اس متوں کی چھاپتا سوایا آپ لیتا ہے یہ میرا دل دل نہیں کہ میں آپ لیتا ہے آج یہ کمی میں میں کل پر آب تا لیتا ہے ایک پہنچ میں آنی اس متوں کی چھاپتا سوایا آپ لیتا ہے تو یہ اُلڑ دے گا مندی ہاتھوں سے در پانی ادری لان کے دی ہے نگمت پہنچہ آپ لیتا ہے نے کہا اسے بمکہ اسے پیمہ ایک پہتبھ میں ایک پہتبھ Metropolitan اس بنگاپ سا diagnose ایک پہتبھ میں یہ پیمہ ہاتھوں سے دربانے یزید لام گا نہیں ہے مگن بھرنا بھوٹا نہیں نہ ہے پک قاسمو اب باسور پر ہے بزاہی جنگ میں قاسمو اب باسور پر ہے بزاہی جنگ میں گھوڑ سے دیکھو تو ہر حملہ بھوٹا نہیں جنگ میں گھوڑ سے دیکھو تو ہر حملہ بھوٹا لکھا ہے اور بہت نازک شہر آپ کی سماعت میں سماعت بھی گا گھوڑ سے دیکھو تو ہر حملہ بھوٹا لکھا ہے تو یہ جو سینے سے علی اکبر نے طوری ہے سنہ یہ جو سینے سے علی اکبر نے طوری ہے سنہ ہوتھ لاحظہ دنہ ہے جنگ میں بھوٹا لکھا ہے بھوٹا لکھا ہے جنگ میں گھوڑ سے دیکھو تو ہر حملہ بھوٹا لکھا ہے کبھی تو ہر حملہ بھوٹا ہے میرا سیستان کی در ہوگا ابو تعلیب حرم کو اٹھو حرم تک بھیجا دینے تو اسلام لکھا بھو تعلیب تکا لکھا نہ ہر حملہ بھوٹا لکھا اے اکبر نے طوری ہے سنہ یہ جو سینے سے علی اکبر کیمہ بھوٹا لکھا ہے حوصلہ ہیڈر کا ہے خاص لکھا vähän ۔ یہ جو سینے سے علی اکبر نے طوری ہے سنہ تو کربلا کو غور سے دیکھا تو کچھ ایسا لگا ہاتھ ہے ابباس کے نیزا پتالی ہاتھ ہے ابباس کے نیزا پتالی ہاتھ ہے 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 مولا کے چانے والے مولا سجاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سمات کیجئے کہ مولا سجاد شام کے دربار میں آیا فرماتے ہیں تو لاکھ سکم کرنے امامت نہ رکے گی آپ نے کہا شام کے دربار میں آگر تو لاکھ سکم کرنے امامت نہ رکے گی اور میں وقت کا شب ہوں چپ لہتنے دے مجھ کو گھر بن گیا پاس 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 میرا ننہین venirان ہی میں خسل جان میرا ہسو ہدایت کی سبین میرا ننہین حر strong میرا زران عدی کوئی حب اللہ نہیں کوئی نہیں میرا مصید میں خود سے جان میرا اس محطان کی سبوئی میرا نمی حال خیرابی میرا طبیحات دی وہ اسے سمتنی ہے میرے طبیقت کی دلی کوئی حب بلہ نہیں کوئی نہیں میرا مسئل علم نوری علیہو جگر بندے بلی رکھا ہے خود علیہو میرا نام علیہو علم نوری علیہو خود علیہو میرا نام علیہو خود علیہو میرا نام علیہو ہوتا سجاد کہنا ہوں کعبے سے عبادت کا تعلو سن لو قل فرشتوں سے سہانت کا تعلو سن لو اس شامل سے تعلو تم ت heal lok اگر ایسے نہیں سنتا ہے جاؤ پاوے سے عبادت کا تعلق سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعلق سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعلق سن لو ارے اپنی آغوش میں حساس میں پالا ہے مجھے اتنا کافی ہے کہ اپنی آغوش میں آرگا دیو حساس میں پالا ہے مجھے اتنا کافی ہے کہ اپنی آغوش میں پالا ہے مجھے پیانا سے دوبن آپ کی سماعت کے حوالے جو نمازی ہے وہ ازادار بھی ہے جو ازادار ہے وہ نمازی بھی ہے سماعت دیئے گا ہمارا سجاعت حرماتے ہیں کہ کب بھلا خود سے چدا کی ہے نماز میں نے کب بھلا خود سے چدا کی ہے نماز میں نے کب بھلا خود سے چدا کی ہے نماز میں نے پید کی شم میں زیا کی ہے نماز میں نے سرد موسم میں لگا کی ہے نماز میں نے کب بھلا خود سے چدا کی ہے نماز میں نے کب بھلا خود سے چدا کی ہے نماز میں نے سرد موسم میں لگا کی ہے نماز میں نے سرد موسم میں لگا کی ہے نماز میں نے ارے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازین امپر ہے وہ بھی ازادان ہے کیا آپ سنت کر رہے میں muscles more جو نمازین امپر ہے عروفی ازادان ہے کیا جو نمازین امپر ہے وہ بھی ازادان سے کیا تو میں سیرت پہ نہیں رکھتے کچھ لوگ نظر میں سیرت پہ نہیں رکھتے کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی قبر کون چالیس پرس لویاں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پندھر چالیس پرس لویاں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پندھر قائدہ ہے قائد میں کس انداز کا مادی تھا وہ جو مادم نے نگرے کھا کے نمازی ہے کس انداز کا مادی ہاں وہ جو مادم نہ کرے کھاک نمازی ہوگا وہ جو مادم نہ کرے کھاک نمازی ہوگا وہ جو مادم نہ کرے کھاک نمازی ہوگا وہاں سچات فرماتے ہیں کہ امامت کا کجار کیا ہوتا ہے یہ فیسرہ میرے سچات میں یہ سماعت کیجے گا مجھ کو تلوال اتھانے کی ضرورت بھی نہیں ظکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں مجھ کو تلوال اتھانے کی ضرورت بھی نہیں مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ذکر مانے کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں موچا کوئی بکھانے کی ضرورت بھی نہیں چاندے سب بتانے کی ضرورت بھی نہیں مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں اپنے ان جسموں کی سرحصے گنا جاؤ گے میں اگر کس نہ مر جاؤ تو مر جاؤ اگر کہتوں گا مر جاؤں تو مر جاؤں گے آئیے حضرات میں انہی مشروف کے ذریعے سائے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گلائش کرتا ہوں علی جناب مطمئنہ گلزار مہتے ہیں سبا پسکی قدمت میں جو عجمیش تشریف لائے ہیں ممبر پر تشریف لائے ہیں سبا پر محمد و آمد